بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتا ہے چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ضرورت اجاد کی ماں ہوتی ہے اس وقت یوکرین کو کسی بھی قسم کے اصلہ آپ دے دیں وہ اس کو استعمال کر لے گا رشیہ اس وقت یوکرین کے اوپر چڑھا ہوئے اس وقت رشیہ اور یوکرین کے درمیان ڈیسائسف جنگ ہو رہی ہے سردیاں گدر چکی ہیں گرمیاں آ رہی ہیں سپرنگ آگیا وہاں ہے اور موسم جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اس موسم کے اندر رشیہ فل فلیج اٹیک کرے گا یوکرین کے اوپر ڈیفینیٹلی یوکرین جو ہے وہ بھی ریزسٹنس دکھائے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے حملہ ہوگا حملے دونوں طرف سے ہوں گے لیکن یوکرین کی پرابلم کا آپ کو بتا ہے کہ یوکرین کے پاس اس وقت اصلے کی شدید کمی ہے خیر ایک اور ویڈیو کے اندر آپ کو یہ خبر بھی بتاؤں گا کہ یورپین نے یوکرینیس کے لیے کچھ اسلحہ اکٹھا کیا ہے کیونکہ یوکرین اس وقت پرانا سوویت اراء کا اسلحہ استعمال کر رہا ہے تو یورپین نے کچھ پرانی وارسوپیکٹ کنٹریز سے اسلحہ پرچیز کر کے اب دوبارہ یوکرین کو دینے جا رہے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ یوکرینیس کس طرح سے اس وقت اپنی جنگی ٹیکٹکس ان کو ایوالف کر رہے ہیں اب ایک خبر آئی ہے کہ یوکرینیس نے برطانیہ کے بنے ہوئے جیٹ پاورڈ ڈرونز استعمال کرنا شروع کر دی ہیں رشیہ کے خلاف یہ جو نئے قسم کے ڈرونز اب یوکرینیس نے استعمال کرنا شروع کریا ہیں یہ بیسیکلی ایریائی ٹارگٹس کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں ایسا کہ آپ کو بتا ہے ہر ائر فورس نے اپنے پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے کچھ یہ ٹارگٹ ڈرونز جو ہیں وہ تیار کیے ہوتے ہیں اور یہ ٹارگٹ ڈرونز پائلٹ کی ائر ٹو ائر ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ان ڈرونز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ان کا ریڈار کروس سیکشن کم سے کم رکھا جائے پائلٹ اور جہاز کے ریڈار کو ان کو ڈھونڈنے میں کافی زیادہ جو ہے وہ پرابلمز کا سامنا پیش آئے اور اس کے بعد پائلٹ اپنے جہاز سے ائر ٹو ائر میزائل فائر کر کے اپنی ائر ٹو ائر سکلز کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے اب یکرینیز نے کیا کام شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے برطانیہ سے یہ ٹارگٹ ڈرونز حاصل کر لیے ہیں اور ان ٹارگٹ ڈرونز کو یکرینیز اپنے پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کریں یا نہ کریں لیکن یکرینیز ان ڈرونز کو ریشیا کے اوپر کامی قاضی حملوں کے لیے ضرور استعمال کر رہا ہے اب ان ڈرونز کی خاص بات یہ ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو ریڈار کروس ایکشن ہے وہ کافی زیادہ کم بنایا جاتا ہے یعنی کہ ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ریڈار ان کو آسانی سے ڈیٹیکٹ نہ کر سکے دوسری چیز یہ ہوتے بھی بڑے چھوٹے ہیں لیکن ان کی رینج اچھی خاصی ہوتی ہے مختلف قسم کے ڈرونز ہوتے ہیں کچھ کی رینج تین سو کلومیٹر بھی ہوتی ہے اور کچھ جو ہیں وہ ساتھ آٹھ سو کلومیٹر دور تک بھی جا سکتے ہیں ان کا استعمال کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان ٹارگٹ ڈرونز کو کیٹپلڈ کے ذریعے سے لانچ کیا جاتا ہے ہوا کے اندر فائٹر جیٹس اور اس کا پائلٹ جو ہیں وہ ان ڈرونز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر تو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اپنا اے ٹو ائر میزائل ان ڈرونز کے اوپر فائر کر کے ان کو تباہ کر دیتا ہے بہت زیادہ مہنگے نہیں ہوتے اس وجہ سے ان کو استعمالی اس کام کے لیے کیا جاتا ہے یہ ایکسپینڈیبل ڈرونز جو ہیں وہ کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور اگر پائلٹ ان ڈرونز کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اور ان کو شارٹ ڈاؤن نہ کر سکے تو ان ڈرونز کا جب فیول ختم ہو جاتا ہے یا ان کی بیٹریز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ڈرونز جو ہیں یہ پیراشیوٹ کے ذریعے سے زمین پر آ جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ دوبارہ بھی استعمال ہونے کے قابل رہتے ہیں لیکن یوکرین نے تو ان کو اپنے پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے استعمال نہیں کرنا یوکرینینز جو ہیں وہ ان ڈرونز کو ریشیا کے اوپر کامی کادی حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے اب ڈیفینیلی یوکرین نے ان ڈرونز کو موڈیفائی کیا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایریل ٹارگٹ کے طور پر یہ ڈرونز استعمال کی جاتے ہیں تو ایریل ٹارگٹ کے طور پر استعمال کی جانے والی ڈرونز کے اندر تو کوئی وار ہیڈ نہیں لگا ہوگا آپ نے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے لاک کرنا ہے اور شاٹ ڈاؤن کر دینا ہے اے ٹو ائر میزائل کے ذریعے سے لیکن یوکرین نے تو ان کو کامی کادی حملوں کے لیے یوز کرنا ہے اور کامی کادی حملے کے لیے اس کے اندر کو چھوٹا موٹا وار ہیڈ لگنا ضروری ہے اب ریشیا نے جو ڈرونز کچھ پکڑ لیے ہیں کچھ ڈرونز جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کے نہیں لگے اور وہ ویسے ہی ریشیا نے ٹارگٹ کے اندر جا کے گر گئے تو ریشیا نے ان کو پکڑ کے ان کو انیلائز کیا اور ریشیا کا کہنا یہ ہے کہ یوکرینز نے ان ڈرونز کے نوز کون کے اندر چھوٹا سا وار ہیڈ جو ہے وہ نصب کر رکھا ہے جس سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یا تو برطانیہ نے یہ ڈرونز جو ہیں موڈیفائی کر کے یوکرین کے حوالے کیا ہے یا پھر یوکرین نے ان ڈرونز کو حاصل کرنے کے بعد موڈیفائی کیا ہے اور ان کو استعمال کرنے کا جو پرپس ہے اس کو تبدیل کر دی ہے بہرحال اینیوے ایک اچھی سٹریٹیجی ہے یوکرین کی طرف سے کہ ان ٹارگٹ ڈرونز کو وہ ایک کامیقادی ڈرون کے اندر کنورڈ کر رہا ہے اور جب یوکرین کے پاس اسلے کی شدید کمی ہے وہ کسی بھی قسم کے اسلے کو تھوڑا تھا موڈیفائی کر کے اپنے ایڈورسری کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان ڈرونز کی رینج بھی اچھی خاصی ہے کچھ ڈرونز جو ہیں جو کہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں وہ تقریباً تین سو کلومیٹر تک کی رینج رکھتے ہیں اور جو ڈرونز تھوڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں ان کی رینج آٹھ سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے تو یہ ایک انیوجل سی خبر میری نظروں کے سامنے سے گزری سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہاپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ